فیرہ گون ہاؤزنگ سکینڈل خاجہ برادران کے جسمانی ریمان کے دس روز مکمل سخت سیکیورٹی حصار میں خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیقی اعتصاب عدالت میں پیشی نیب حکام خاجہ برادران کے مزید جسمانی ریمان کی استدا کریں گے عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات اظہار یک جہتی کے لیے لیگی راہنما اور کارکن عدالت کے باہر موجود نارے بازی راستے بند نہ کریں خاجہ برادران کو چنگ سی رکشہ پر بٹھا کر لے آئیں راستے بند ہونے پر شہری کا جوڈیشل کامپلیکس میں اعتجاد شہری کی چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل خاجہ ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج قانون کے تحت زیر تفتیش ملزم کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا جا سکتے عدالت سپیکر قومی اسمبلی کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے سے روکنے کا حکم جاری کرے جوڈیشل ایکٹویزم پینل کے سربراہ عظر صدیق کی جانب سے دائے درخواست میں استعداء شہباز شریف کے گیش شکنجا مزید سخت نیپ نے آشیان اقبال کیس میں زمنی ریفرنس دائر کر دیا شہباز شریف فواد حسن فواد آہد چیمہ سمیت تیرہ افراد نمزد شہباز شریف نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے خزانے کو نقصان پہنچایا پی ایل ڈی سی کی بڈنگ کو رکوانے کا غیر قانونی حکم بھی دیا پروجیکٹ کو پبلک پارٹنرشف موڈل میں شہباز شریف نے خود منتقل کر آیا زمنی ریفرنس کا مطن ریفرنس تین والیم اور ایک ہزار سے زائد صفحات پر مشتمل ہے کوپی لاہور نیوز کو محصول سرگودہ یونیورسٹی کے سی ای او کی کیمپ جل میں موت کا معاملہ تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل مگر غفلت کے مرتفع بفسران کا تعایون نہ ہو سکا مطالقہ حکام معاملہ ایک دوسرے پر ڈالنے لگے میا جاوید کو زندہ حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا جیل حکام کا بیان میا جاوید مردہ حالت میں ملے ہسپتال انتظامیہ کا موقف جوڈیشنل پولیس کی غفلت کے باعث میا جاوید ہتکڑیوں میں لپٹے رہے چوکی سروسیز ہسپتال میں تعیونات پولیس سمبلے کا بیان سرگودہ یونیورسٹی کے سی ای او کی ہتکڑی میں موت کا معاملہ فواد چوہدری بھی بول پڑے شہباز شریف کا نام لیے بغیر فواد چوہدری کا تنز کہا آپ طاقتور اور امیر ہیں آپ کے لیے شاندار بنگلے کو جلد خرار دے دیا جائے گا غریب کو موت کے بعد بھی ہتکڑی لگی رہے گی وزیر اطلاعات کا ٹویٹ سردار عثمان بزدار کی ٹیم میں کتنے بزارہ پاس اور کتنے فیل پنجاب کی تبدیلی سرکار اپنی سو روزہ کارکردگی آج بتائے گی ایوان اقبال میں تقریب کی تیاریاں مکمل وزیراعظم بطور مہمانے خصوصی شریک ہوں گے وزیراعلا پنجاب عمران خان کو محکموں کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دیں گے عمران خان اپٹما کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے مہمانے داخلہ پنجاب کے سابق حکمران جماعت کے رہنما کو دیس سیکیورٹی سے متعلق فیصلے سابق وفاق کی وزیر حیثن اقبال کو دی گئی سیکیورٹی واپس نہ لینے کا فیصلہ جبکہ سابق صوبائی وزیر خلیل تاہر سندو سے سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ شادی ایکٹ کے خلاف ورزی پر کارروائی کا معاملہ بلدیہ عزمہ نے نئے احکامات جاری کر دیئے زونل انفورسمنٹ عملے کو کارروائی سے روپ دیا گیا شادی ایکٹ کے خلاف ورزی پر صرف زونل آفیسر ریگولیشن ہی کارروائی کرے گا چیف میٹروپلیٹن آفیسر محمود مسود تمنا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا لڈی اے ریکارڈ کو آگ نہ لگ جائے عملے کو ٹریننگ کے بعد فائر فائٹنگ کے لیے جمعہ داری بھی تفویز لڈی اے سیکیورٹی برانچ کی تین ٹیمیں فائر فائٹنگ کے لیے تشکیل ٹیمیں صبح شام اور رات کے عوقات میں کام کریں گے شہری بیمار جانوروں کا گوشت کھانے سے بچ گئے پنجاب فون آفورٹی کی غیر قانونی مذبخانوں کے خلاف کارروائیاں چار بیف فائنچ کو سیل کر کے تیرہ سو کلو گرام گوشت برامت کر لیا گیا منشیت سمگلنگ کیس غیر ملکی مارڈل حسینہ ٹریسا خوشگوار موڈ میں سیشن عدالت میں پیش اڈیشنل سیشن جج علی رزاق کے رخصت پر ہونے کے باعث کیس کی سمات پیر تک کے لیے ملتوی غیر ملکی حسینہ کے خلاف کسٹم حکام نے چالان جمع کروا رکھا ہے جانوں سنزرہ پلکیں سو اٹھا اکھوں میں چھپا لوں تجھے سوچے سے چھڑا لوں تجھے آ میرے پاس کا جانوں سنزرہ گلوکار انور رفی بنے جاگو لاہور کے مہمان اپنی آواز کا جادو جگاہ کا پروگرام کو چار ساند لگا دیئے اور ایک اور خوبصورت آواز ہمیشہ کے لیے خاموش شام چراسی گھرانے سے کلاسیکل گلوکار استاد محمد اختر خان انتقال کر گئے استاد محمد اختر خان استاد سلامت علی خان کے شاگر تھے